نمسکار آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کے مکھے سمجھاروں پر CWB ہندی نیوز کے ساتھ آج کا ویچار کسی اچھے کام کی شروعات کے لیے کوئی بھی وقت برا نہیں ہوتا کورونا سنکرمن سے بچاؤں کے لیے لوگ ڈاؤن میں گھروں تک سمٹے لوگوں کو انلوک ون کے تحت تھوڑی راحت ملی اور باہر نکل کر لوگوں نے اپنے اہم کاریوں کو انجام دیا کے اندر کے اور سے نئی گائیڈ لائن جاری ہونے کے بعد میں ہریانہ نے انتر راجی سیماؤں کو کھولنے کا فیصلہ بیتی رات لے لیا تھا لیکن جب ہریانہ نے دلی سے سٹی اپنی سیماؤں کھول دی ہے تب این وقت پر دلی کی اروند کیجری وال سرکار نے ایک سپتہ کے لیے دلی بورڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ لے لیا اتنا ہی نئی دلی سے انیواری سیوائیں جاری رہیں گی لیکن ای پاس لے کر جانے والوں کو ہی انٹری ملے گی دلی بورڈر سیل ہو جانے کے بعد سے سیاست تیز ہو گئی ہے ہریانہ پردیش کے گرہ منتری انیلویج نے دیر سام کہا کہ نئی گائیڈ لائن کے حساب سے ہریانہ نے اپنی سٹی سیمائی کھول دی ہے اس سمیت دلی کے مکہ منتری اور آپ نیتا اروند کیجری وال گلت فیصلہ لے رہے ہیں جب انتر راجی سیمائی کھول دی گئی ہیں تو اس طرح کے ماہول میں دلی کے سیم میں وپریت کام کر رہے ہیں نیچنل کوڈینیشن کمیٹی آف ایلیکٹریسٹی ایمپلائیزز اینڈ انجینیرز کے آوان پر سومار کو بیجلی سنسو دن بل دوہزار بیس یعنی ایلیکٹریسٹی آمینڈمنٹ بل دوہزار بیس کے ویرود بیجلی کرمچاریوں نے کالا دیوسمن آیا کرمچاریوں نے نیچکرن کے اس پرستاویت بل کے خلاف کالی پٹیا باندھ کر پردیش بھرمی سب ڈیویزن ستر پر ویرود پردرشن کی پردرشنوں میں بیجلی کرمچاریوں انجینیروں ویجونیر انجینیروں نے ساری رکھ دوری کے نیموں کا پارلن کرتے ہوئے بھاگ لیا ایلیکٹریسٹی ایمپلائیزز فیڈریشن آف اینڈیا کی اپادیاکس اوپردان سوباس لاما نے بتایا کہ کے اندر یہ ویت منتری نیرملا شیطرمان دوارا بجلی ویترن کے نیجکرن کی گوشنا میں کہا گیا ہے کہ نئی ٹیریف نیتی میں سبشیڈی ویرود سبشیڈی سماپت کر دی جائے گی اور کسی کو بھی لاغت سے کم ملے پر بجلی نہیں دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ابھی کسانوں گریبی ریکھا کے نیچے اور پانسو یونٹ پرتیما بجلی خرچ کرنے والی اوپ بھوگتاؤں کو سبشیڈی ملتی ہے جس کے چلتے ان اوپ بھوگتاؤں کو لاغت سے کم ملے پر بجلی مل رہی ہے اب نئی نیتی اور نیجکرن کے بعد سبشیڈی سماپت ہونے سے سوہ بھاویک طور پر ان اوپ بھوگتاؤں کے لئے بجلی مہنگی ہوگی راجستان میں آلٹو کار اور ٹرک کی آمنے سامنے جوردہ ٹکر ہو گئی اس حادثے میں پانچ لوگوں کی جان بھیٹ چڑ گئی یہ گٹنا سوموار کی سوزانگڑ سالہ سر ہائیوی کے لوڈ سر گاؤں کے پاس کی ہے گٹنا کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس موقع پر پہنچ کر سبھی سوہوں کو پوشٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک کر اتنی تیج تھی کہ ٹرک کا اگلہ حصہ کار پر چڑ گیا مرتک جنجنو جلے کے کھیتڑی تھانا کے چنجڑولی گاؤں کا رہنے والے تھے سبھی مرتکوں کی پہچان راجپال شنگھ سداکور نیسو کور اس کی بیٹی بھومی اور کار چالک مہیبال شنگھ کے روپ میں ہوئی ہے اس گٹنا میں راجپال سداکور اور مہیبال نے موقع پر دم توڑ دیا وہیں نیسو اور بیٹی بھومی کو اسپتہ لائے گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی گٹنا کے بعد سے ٹرک چالک موقع پر سے پھرار ہو گیا حالانکہ گٹنا کی تحت ریپورٹ درج کر جاند شروع کر دی لیکن ابھی تک گٹنا ہونے کی پیچھے کا کارن پتہ نہیں چل پایا ہے جلد ہی معاملہ کا کھلا سکر آروپی کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی چرکی دادری میں آج ساتھ نئے کورونا معاملے سامنے آئے ہیں جن میں تین لوگ چانگ روڑ ایک کے سانوڑ ایک چھپار ایک ڈانی پھوگاٹ وے ایک گھکاڑا گاؤں سے ملا ہے ان میں سے تین لوگ چانگ روڑ وے ایک سانوڑ کے کورونا پوزیٹیو کے سمپرک میں آئے ہوئے ہیں بتا دیں کہ ابھی حالی میں گروگرام اور پانڈچیری سے چرکی دادری پہنچے کورونا وائرس پوزیٹیو کیس کے سمپرک میں آنے سے چار اور ویکتی سنکرمیت ہو گئے ہیں جبکی ایک ویکتی گروگرام وے ایک سورت سے چرکی دادری پہنچا ہے وہیں دوسری طرف گیکھاڑا گاؤں سے ملے پوزیٹیو ویکتی کی تیسری ریپورٹ دو بارہ سے پوزیٹیو آئی ہے اس کے ساتھ اس کے سمپرک میں آیا ہوئے ایک اور ویکتی آج پوزیٹیو ملا ہے جلہ میں اب کورونا کے سترہ ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں چکرواتی طوفان امپھان کی تباہی کے بعد ایک اور طوفان کا خطرہ منڈرہ نہیں لگا ہے کورونا مہاماری کا کہہر جلے مہاراشت اور گجرات پر اب نیشرگ چکرواتی طوفان کا کہہر منڈرہ رہا ہے بھارتے موسم مبھاق کی انسار ان دونوں راجیوں میں اگلے کچھ گھنٹوں میں طوفان نیشر دستک دے سکتا ہے آسمان میں بادر چھائے وے ہیں اور سمدری لہریں تیز ہو گئی ہیں ایسے میں گجرات اور مہاراشت کے تٹیہ علاقوں پر ریڈ جون رٹ جاری کر دیا ہے موسم مبھا کی مانے تو جس سمئے چکرواد جمین سے ٹکرائے گا اس میں ہوا کی گتی 120 کلومیٹر رہے گی جس سے بھارے نقصان ہونے کی آسنک ہے اس دیکھتے کہا ہے کہ چکرواد اتری مہاراشت اور دکشن گجرات کے بورڈر کے پاس ٹکرائے گا موسم مبھا کی سائیکلون ای ایٹلیس کے مطابق 1891 کے بعد پہلی بار ارب ساگر میں مہاراشت کے تٹیہ علاقوں کے سمدری تفان ستیتی بن رہی ہے موسم ویشے سگیوں کی مطابق یہ کافی ایسا مانی بات ہے کہ جون مہاراشت کے تٹیہ علاقوں سے کوئی چکرواد تفان ٹکرائے گا آدھیکار طور پر اس تفان کا نام نشرب کیا گیا ہے ارب ساگر میں بینا نیم دواب کا چھتر تفان میں بدلنے کے بعد اسے نشرب نام دیا گیا ہے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ تفان ہیکا کے نام سے شیئر کیا جا رہا تھا کورونا وائرس مہاماری اور لوگ ڈاؤن کے کارن ہریان وی ڈیلیس سکھ سا بورڈ ڈیس بی ڈیس سی نے ہریان بورڈ دسوی کی پرنیم 31 مای تک گوشت نہیں کی امید ہے کہ 6 جون تک یعنی اس سکتہ دسوی کے پرنیم جاری کر دی جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ دس دن پہلے ہریان بورڈ سیکٹری راجی پرشاد نے میڈیا سی بتایا تھا کی ہریان دسوی کا ریزلٹ مای کی آخری سکتہ میں یعنی 31 مای تک جاری کر دی جائیں گے لیکن کورونا کے چلتے ریزلٹ جاری نہیں کیا جاس سمبھاؤ نا ہے کہ اگلے دو تین دنوں میں ہریان بورڈ دسوی کے ریزلٹ جاری کر سکتا ہے حالانکہ ابھی تک آدھ کاری طور پر ریزلٹ جاری کیے جانے کی تیتھ کا ایلان نہیں کیا گیا ہے ہریان بورڈ دسوی پرکشے کے ملیانکن کا کام پہلے پورا کر چکا ہے اس سال ہریان بورڈ کی دسوی و باروی کی پرکشے 7,41,000 چھاتروں نے بھاگ شیٹوں کے لیے چناؤ کا ایلان کر دیا ہے راج سبھا کی 18 شیٹوں پر 19 جون کو مت جان ہو گا بتا دے کہ کورونا سنکھٹ کی گجرات اور اندر پردیس کی چیار چیار راجستان اور مدی پردیس میں تین تین جھار کھن میں دو اور منی پر اور میگھالے میں ایک ایک سیٹ سامل ہے کورونا لوگ ڈاؤن کے چلتے بند پڑی ارثویشتہ کو دیرے دیرے کھولنے کے بعد اب سرکار کی کوشش اسے جلدی پٹری پر لانے کی ہے اسی کے تحت سومر کو ہی کیبنیٹ بیٹھک میں ایم ایس ایم ای کو جہاں ایک طرف نئی سیرے سے پریباشت کیا گیا اور ریڈی پٹری والوں کو دس ہزار کے لون دینے کا اعلان ہوا تو وہیں کسانوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا کندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے کندری کیبنیٹ کی بیٹھک کے بعد پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کسانوں کو راحت دینے کے لئے چودہ خری فصل کے لئے نیون تم سمرتن ملے میں پچاس سے ترہی فیصد کی وردی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی باوجود ربی فصل کی ریکارڈ خرید ہوئی تو مر نے کہا کہ رین کو چکانی کے لئے کسانوں کو زیادہ وقت دیا جائے گا اور اب یہ سمیں بڑھ کر اگست تک کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سال 2020 2021 مانسون نے کیرل میں دستک دے دی ہے بھارتی موسم ویجیان ویبھاگ یعنی آج اس کی گوشنا کی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تٹیہ مہاراشتر میں بھاری سیعتی بھاری 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 سکی آسنگ جتائی گئی ہے کیرل تٹیہ کرناٹک تیلنگانہ کے کچھ حصوں گنگی پسمی بنگان اوڈیسا کی اتری بھاگ اصم میگ گھالے اور دکشن گزرات کے کچھ حصوں میں مدھیم سے تیج بوچھارے گر سکتی ہیں وہیں پسمی ہمال راجستان کی کچھ حصوں مدی پردیش چتیز گھر آنتری کرناٹک آندر پردیش پنج حریانہ اور دلی میں کہیں کہیں ہلکی سے مدھیم بارش ہونے کے آثار ہیں دیش میں کورونا کے بڑھتے کیس کے بیچ سرکار نے جیز تر آرتھ گتیویدیوں کو کھولنے کی جیز دی 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 ہے سیر بازار کو سرکار کا یہ نرنے پسند آیا ہے اس اعلان کے بعد سومار کو جب شیئر مارکٹ کھولا تو بی سی سین سیکس میں 1218 انکو تک کا اوچھال دیکھا گیا کاروبار کے اند میں سین سیکس 808 انکو کی تیجی کے ساتھ 33303 پوائنٹ پانچ دو پر بند ہوا اسی طرح نپٹی 246 انکو کی تیجی کے ساتھ 9826 دی پانچ پر بند سیکٹوریل انڈیکس کی بات کریں تو آج سبھی سیکٹر میں تیجی رہی میٹل سیکٹر میں جبردست خریدداری دیکھنے کو ملی وہیں امریکی ڈولر اور روپے کی بات کریں تو امریکی ڈولر کے مقابلے روپے پرارمبی کاغڑوں کے ساتھ 8 پیسے مضبوط ہو کر 75.54 روپے پر بند ہوا امریکی مدرہ کی مقابلے روپے شکروار کو 75.62 روپے پر بند ہوا تھا لوگ ڈاؤن کے بعد ایک بار پھر ای کاؤمر سائٹ فلیپ کارٹ نے آرڈر لینے شروع کر دی ہے جون کی سوا ت میں کمپنی منتھلی سیل لے کر آئی ہے اور اس کا بائیرز کو 10% کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے لیپٹوپ اور ایئر فون پر 80% تک کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے ہم آپ کو کچھ پروڈیکٹس کے ایک جلگ دکھاتے ہیں سیل میں ایپل کے پاورپول میک بک ایر کو بائیرز 65,990 روپے میں خرید سکتے ہیں جبکی اس کا اوریجنل پرائیز 84,990 روپے ہے اسی طرح ڈیل کے اس افورڈیبل لیپٹوپ کو 26,990 روپے میں بائیرز خرید سکتے ہیں پاورپول پرپورمنس والے ایچ پی کے آئی پروسیسر لیپٹوپ کے لیے بائیرز کو سیل میں 45,990 روپے خرچ کرنے ہوں گے ایسر کے اس لیپٹوپ پر 21% کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور اسے 47,990 روپے میں خرید جا سکتا ہے ہواوے کی سمارٹ واتش پر بھی 60% کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے سیل میں ہواوے واتش GT2E کو 14,990 روپے اور ہواوے واتش GT Sport کو 8,990 روپے کو بائر 2,990 روپے میں سیل کے دوران خرید سکتے ہیں لمبا بیک اپ دینے واتش ساومی کے 20,000 mh پاور بینک کو سیل میں 14,990 روپے میں خرید جا سکتا ہے اور اب بات آج کی اتیاس کی 1896 گوگلی ایل مو مارکونی نے ریڈیو کو اپنے نام بھارت کے ویبھاجن کی گوش نا کی 1953 بیٹیس راجگدی پر مہارانی ایلیزابیت دویتے کی تاج پوشی ہوئی 1955 بھارت کے پرشید فلم نرمات نیردیش کو میں سے ایک منی رتنم کا جن ہو 1955 بھارت اپکرمی نوکرس نیتا اور پرشید سوفٹوئر کمپنی اینفوسیس کے سائز سنسطھ پک سجش میں سے ایک نند نیلیکنی کا جن ہو 1966 امیریکہ نے اپنے پہلے ہی پریاس میں چاند پر انترک سیان اتار 1987 بولیووڈ عبینت ری سونکش سینہ آج ایک دن ہو 1988 بھارت نیرمات نیردیش عبینت راجگپور گا نیدنوا 1996 اپنے انتیم پرمانو یود داستر روش کو شوپنے کے ساتھی پرمانو مکت دیش بنا 2004 اوش ٹیلی موڈل جنیفر ہاکنز میس یونیورس بنا 2014 آج ایک دن تیلانگ نا بھارت کا 29 راج بنا موسیقی